اللہ کے اسم مبارک کی ایسی برکت کہ وہ شخص آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن کرنا سکا بہت دلچسپ اور سب کاموز واقع ہے یہ یا ارحم الراحمین حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ سفر کے لئے تائف میں ایک خچر کرایا پڑھ لیا خچر والا ڈاکو تھا وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران اور سنسان جگہ پر لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی طرف حملہ کے ارادہ سے بڑھا آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشو کے دھانچے بکرے پڑے ہوئے ہیں ہاں پردی اللہ تعالی انہوں نے اس سے فرمایا کہ اے شخص تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہیر مجھے اتنی محلے دے دے کہ میں دو رکت نماز پڑھ لوں اس بدنصیب نے کہا کہ اچھا تو نماز پڑھ لے تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھیں تھیں مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا حضرت زیاد بن حریصہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارق ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لئے میرے قریب آ گیا تو میں نے دعا مانگی اور یا ارحم روحیمین کہا غیب سے آواز آئی کہ اے شخص تو اس کو قتل مت کر یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈائر گیا پھر اتھر ادھر دیکھنے لگا جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر سے میرے قتل کے لئے آگے بڑھا تو میں نے پھر بولن آواز سے یا ارحم روحیمین کہا پھر غیبی آواز آئی پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم روحیمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزہ کی نوک پر آگ کا ایک شولہ ہے اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کی پشت کے پار نکل گیا اور ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ ارحم روحیمین کہا تو میں ساتھوے آسمان پر تھا اور جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم روحیمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم روحیمین کہا تو میں تمہارے پاس امداد و نصرت کے لئے حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایسی ایسی امداد اور آسمانی نصرتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کے سیوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن افسوس کہ آج مسلمان مادی وسائل کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اس طرف اٹھتے نہیں ہاتھ جہاں سب کچھ ہے پاؤں چلتے ہیں ادھر کو کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہی